ارمان ملک اپنے گھر میں کام کرنے والی لکش چودری سے چوتھی شادی کر چکے ہیں اور اسی بات کو لے کر فینس کا گصہ کافی زیادہ بڑھکا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کا مانا ہے کہ کیا یہ شخص دھرتی پر صرف شادیہ کرنے آیا ہے جی ہاں اپنے بلوکس کے ذریعے رات و رات فیمس ہونے والے ارمان ملک جب بگ بوس کی گھر کے اندر گئے تو ان کی دو شادیوں کو لے کر لوگوں نے کافی سارے سوال اٹھائے حالانکہ بگ بوس ختم ہونے کے بعد ارمان پائل کرتی کا یہ کہتے ہیں نظر آئے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں ہاں ارمان نے دو نہیں تین شادیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود ارمان اپنی فیملی کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھتے ہیں لیکن اب ارمان ملک اپنی دو نہیں بلکہ تین شادیوں کو لے کر خبروں میں آ چکے ہیں تین شادیاں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دو بیویاں ان کی ساتھ میں رہ رہی ہیں جو سب سے پہلی والی تھی سمیترا اس کے ساتھ ڈیورس ہو چکا ہے اور اب لکش کے ساتھ چوتی شادی کو لے کر وہ آرڈری ٹولرز کے نشانے پر ہیں حالانکہ ارمان پائل کرتی کا تینوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ارمان نے لکش سے شادی نہیں کی لیکن جو ارمان کے قریبی سورس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ارمان لکش کے ساتھ شادی کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں ٹول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں مہی اس بیچ ارمان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ اپنی چوتی بیوی یعنی کی لکش کے ساتھ ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں ہاتھوں پر مہندی لگائے نظر آ رہی ہیں لکش شودری کیونکہ کاروچوت کے موقع پر انہوں نے ارمان کے لیے بقائدہ فاسٹ رکا تھا ایسا بتایا گیا لیکن فلمی بیٹ دونوں کی شادی کو کنفرم نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود ارمان لکش دونوں ہی لوگوں کے نشانے پر ہیں بات کرے وائرل ہوتے ویڈیو کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بہت زیادہ کلوز نظر آ رہے ہیں لکش ارمان کے اور دونوں ایک گانے پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں دونوں کی نزدیک کی دیکھ کر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ بہت خاص ہے اب بھئی گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ کوئی ایسا ویڈیو تھوڑی شیئر کرتا ہے کہ کبھی بھی گانے کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیا کبھی ورک آؤٹ کرتے ویڈیو شیئر کر دیا اور اب جب دونوں کی شادی کو لے کر لوگ لطار لگا رہے ہیں اس کے باوجود ارمان پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور لکش کے ساتھ لگاتار ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں ویسے ارمان یہ پہلے بھی کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کتنی نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں حالانکہ لکش کے ہاتھ پر سندیپ کے نام کی مہندی تھی یہ آپ سب نے دیکھا حالانکہ سندیپ کے نام کا کھلاسہ بھی تک لکش نے سیدھے طور پر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سندیپ نام کا صرف ایک شک سے نہیں ہو سکتا اور لوگ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سندیپ آخر کون ہے ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ارمان ملی کا جو اصلی نام ہے وہ سندیپ چودری ہے ایسے میں کروہ چود کے موقعے پر ارمان کے ساتھ پکچرز کو شیئر کرنا ہاتھ پر سندیپ کے نام کی مہندی لگانا یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ ارمان کے زندگی میں لکش کیا معنی رکھتی ہیں اس سے پہلے بھی کئی سارے ویڈیوز سامنے آ چکے ہیں جس میں لکش بقائدہ فیملی میں نظر آتی ہیں بلکل میمبر کی طرح رہتی ہیں ارمان کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور اب جب یہ ڈانس ویڈیو سامنے آ ہے تو ایسے میں اور کنفرم ہو چکا ہے کہ ارمان کے لیے وہ بہت خاص ہیں اگر آپ نے فلمی بیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے آپ امارا یہ ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی لائک کیے جوئے بولی ووٹ ٹی وی سے جوڑی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلمی بیٹ